سٹورنٹس آف گریٹ سیکنڈ ہیئر بٹا ہم لوگوں نے کلچر آف اسلامی ریپبلک آف پاکستان سٹارٹ کیا ہوا تھا تو اس میں ہمارا نیکس ٹاپک آ رہا ہے پاکستان سیٹ آف انشینٹ سیولیزیشنز انشینٹ سیولیزیشنز یعنی پرانی تحضیبوں کا گہوارہ ہے یا مرکز ہے اس کو ذکر کریں گے ان دلائٹ اپ ٹائن بیز ریسرچ وی ویل سٹڈی دا سیولیزیشن پاکستان وہ کہتا ہے ہم پاکستان کی جو تحضیب ہے اس کو ہمارے جو بہت بڑے جو ہے تاریخ تحضیب و ثقافت کے جو بہت بڑے پروفیسر ہیں ماہر ہیں ٹائن بی ان کے نظرات کے مطابق پڑیں گے اندہ ریجن ان وچ پاکستان اس لوکیٹڈ باز نون ایز اندس اندہ انشین ٹائمز وہ کہتا ہے کہ جس ریجن میں یا خطے میں جو ہے پاکستان آج واقعہ ہے تو وہ سندھ اندس کے نام سے سندھ کی پرانی تحضیبوں کے نام سے پہچانا جاتا ہے اور ٹائن بی نے اس کو جو ہے پرانی تحضیبوں کا جو ہے وہ ورثہ قرار دیا ہے اور فردر مور آرکیالوجی اور انتھروپالوجی آلسو پروفز اس فیکٹ کہ ایجپٹ اور گریس اب وہ کہتا ہے کہ آرکیالوجی یعنی جو آپ کا اثار قدیمہ ہے اثار قدیمہ یعنی آپ کے پرانے تحضیبوں کے جو بھی سامان ہے یا اس کو شو کرنے کے لیے جو آپ کہہ سکتے ہیں میوزیم ہے ان کو اثار قدیمہ کہا جاتا ہے وہ جگہیں جو کے پرانی تحضیبیں دکھانے کا مرکز ہیں انتھروپالوجی یہ علم امرانیات ہے جو ثقافت تحضیبوں کے بارے میں جو علم ہوتا ہے اس کو علم امرانیات کہتے ہیں آلسو پروفز اس فیکٹ وہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ مصر اور گریس یونان کی جو تحضیبیں ہیں وہ بھی جو ہے یہ بھی ان کی طرح پرانی تحضیبیں ہیں انڈیا اور ہندوستان میں اور بھی کئی پرانی تحضیبیں ہیں جو موجود ہیں جس میں آریائی ہیں پھر عرب تحضیب ہیں اور اس نے بہت سارے لوگ یہاں پہ آکر عباد ہوئے پھر ہم جو دڑو ہڑپا کی تحضیبیں دیکھتے ہیں گندارہ تحضیب دیکھتے ہیں اس طرح سے بہت سارے لوگ یہاں پہ آکر عباد ہوئے پھر آگے ہیں کہ the most important of which are گندارہ and in the civilization میں سب سے زیادہ important جو ہے وہ گندارہ اور سندھ کی تحضیبیں ہیں the famous traveler and discoverer of China their heaven sang who came to گندارہ in the 7th century AD اب وہ کہتا ہے کہ جو چائنہ کے بہت مشہور جو ہے وہ discoverer ہے اور سیاہ ہے traveler ہے اس نے جو ہے وہ ساتھویں صدی اس میں جا کر جو ہے اس کے بارے میں تحضیب گندارہ تحضیب کے بارے میں جو ہے وہ جاننے کے لیے آیا and writes in his book اور اپنی کتاب میں اس نے لکھا that the state of گندارہ includes western regions of river inders کے گندارہ کی جو تحضیب ہے اس میں جو ہے اس کے سندھ کے جو مغربی علاقے ہیں وہ شامل ہیں and پشاور ویلی اور پشاور کی جو وادی ہے سوات ہے بنیر ہے اور باجوڑ کا جولا کا ہے وہ سب اس میں شامل ہیں and for the first time گندارہ واز discussed in the hindu's religion book known as rig veda اب وہ کہتا ہے کہ جو ہندووں کی جو ایک مذہبی کتاب ہے راگ وید اس کے اندر جو ہے پہلی دفعہ جو ہے اس کے اندر گندارہ تحضیب کے بارے میں ہمیں ذکر ملتا ہے تو وید جس بک کے ساتھ ان کا لگتا ہے وہ مذہبی کتاب ہوتی ہے گندارہ واز the province of the state of iranian king ڈورس اب وہ کہتا ہے king ڈورس جو ہے ایران کا جو بادشاہ ہے اس کا جو ہے یہ صوبہ تھا گندارہ ٹھیک ہے اس کا مرکز راہ ہے یہاں پہ آپ اس کو highlight کر سکتے ہیں پھر آگے جو ہے وہ نیکسس میں کہتا ہے کہ up to six century بی سی ہے اور یہ ٹائم جو ہے وہ تقریباً چھے وی صدی اسوی میں یہ جو ہے وہ چیز لکھی گئے اس کے بعد وہ کہتا ہے the capital گندارہ was پشکلواتی پشکلواتی چار صدہ کا جو ہے وہ پرانا نام ہے چار صدہ آج کل اس کو کہتا ہے اور جو ہے پرانا نام اس کا پشکلواتی ہے but later on its capital was chained to پشاورباد میں اس کا دار الحلافہ جو ہے اس کو بدل کے پشاور میں کر دیا گیا and which was known as کنشکاپور پشاور کا پرانا نام ہے جی کنشکاپور ٹھیک ہے in those times اس زمانے میں some people think that texla also remain a capital of ghandara but actually it is not true اس زمانے میں کچھ لوگ تصور کرتے تھے کہ texla جو ہے وہ پرانی تحزیبوں کا مرکز ہے لیکن ایسا نہیں ہے texla never became the ghandara تحزیب کا مرکز ہے لیکن texla جو ہے never become the capital of ghandara in this whole time لیکن texla کبھی بھی جو ہے اس زمانے تک جو ہے وہ ghandara کا مرکز نہیں رہا but the educational university of buddhism gave great importance to texla لیکن texla کو اہمیت جو ہے وہ buddhism کی buddh جو ہے مذہب جو ہے اس کے وجہ سے جو ہے وہاں university قائم ہونے کی وجہ سے جو ہے بہت زیادہ اہمیت تکسلا بہت ہی انچن بہت ہی قدیم جو ہے وہ شہر ہے تو اس لیے بچو یہاں پہ دیکھیں اگر جو ہے اگر ہم اس چیز کے بارے میں جانتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ گhandara جو ہے وہ سیولیزیشن ہے کیا یا آگے میں آپ سے ڈسکس کرتی ہوں کیا ہے لیکن چونکہ زیادہ تر ہمارے پاس سرکب سرسوف جولین جنڈیال یہ وہ علاقے ہیں تکسلا سے آگے یہ گاؤں ہیں جن میں سے یہ بہت بڑی تعداد میں یہ کھنڈرات جو ہے آمے ملے ہیں بہت بڑی تعداد میں برتن اور اس تک چیزیں ملے ہیں جو کہ ٹیکسلا میوزیم جو ہے اس میں موجود ہیں بہت برتنوں کو اگر دیکھا جائے تو بہت بڑے بڑے برتن ہیں جو پانی کے لیے یوز کیے جاتے تھے اس کے علاوہ ان کی دفنانے کے جو طریقے تھے ان کی دیواریں پوری کی پوری سٹیچوز سے بری ہوئی تھی چوری کپڑے کیا کچھ وہ ازار کیا یوز کرتے تھے پتھر سے بنائے ہوئے ٹولز یوز کرتے تھے تو اس لیے جو ہے ہم گندارہ سیولیزیشن میں ڈسکس کرتے ہیں پیکسون گندارہ سیولیزیشن اب وہ اس کے اثرات کیا تھے اب ٹیکس مرکز رائے اس کو کہا جاتا تھا اس گندارہ پیریڈ اس کو گندارہ کے زمانے کے جتنے بھی علماء تھے ان کا مرکز سمجھا جاتا ہے جتنے بھی دور دور سے علماء ہوتے تھے وہ آتے تھے اور یہاں پر ایجوکیشن جو ہے وہ لوگ آسل کرنے کے لئے آیا کرتے تھے ٹیکس لہ چونکہ بین تا پرانا شہر ہے تو اس لئے انہوں نے تعلیم کے لئے اپنا مرکز بنایا ہوا تھا ہمارے پاس ہے ایمپیکٹ سون گندارہ سیولیزیشن گندارہ کے جو تذیب ہے اس کے اثرات جو ہے وہ کیا تھے انڈین گریک رومن اور ایرانی آرٹس گریٹ لی افیکٹ گندارہ آرٹ اب وہ کہتا ہے کہ گندارہ کا آرٹ ہے اس کو جو انڈین یا یونانی یا رومن یا ایرانی جو آرٹس ہیں انہوں نے بہت زیادہ متاثر ہوئے گندارہ آرٹ سے گندارہ آرٹ فلورش ان فرس سینچری ایڈی اور اور سینچری ایڈی سینچری سینچری آرٹ جو بنایا جاتے تھے وردین کیپٹ ان سٹوپاس اور ان کو سٹوپاس میں رکھا جاتا تھا سٹوپاس جو ہے وہ مخصوص قسم کے جگہ بنی ہوئی ہوتی تھی جہاں پہ ان بتوں کو رکھا جاتا تھا اور پورے شہر میں رکھا جاتا تھا ٹھیک ہے پھر آگے دیر ور تھاؤزنس آف سٹوپاس بل آل اراؤن گندارہ سم سٹوپاس آر ستیل پریزنٹ ان سواد اب وہ کہتا ہے بہت زیادہ جو ہے وہ سٹوپاس قائم کیے کہ پورے شہر میں ہر جگہ جو ہے وہ گوتم بت جو ہے اس کے بت لگائے گے آپ سری لنکا میں دیکھیں آپ انڈیا میں دیکھیں ہر جگہ وہ بھت آپ کو نظر آئے گا کہ پیچھے جو ہے یہ گول سی جو ہے شیل ٹائپ چیز ہے اور اوپر بڑا سا جھوڑا ہے اور وہ آدمی جو ہے وہ موجود ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے چھوٹی کلاسز میں کیا ہوا ہے اس لیے جو ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں ٹھیک ہے ان دیم ڈیفرنٹ آسپیکس آف تا لائف بھت ہاں ور کلیلی شون آر پریزنٹڈ اس میں گوتم بھت کی پوری زندگی کو کیپچر کیا گیا ہے اس میں مختلف اس کی جو ایکٹیوٹیز ہیں جو کچھ بھی وہ گئی رہا ہے ان کے جو ہے ڈیفرنٹ انہوں سٹیٹیوز بنائے ہوئے ہیں تو جو مختلف جگہوں پہ شہر میں رکھے گئے ہیں پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ڈیفرنٹ ٹھنگز آر کلیکٹڈ پرام تخت بائی بہت سارے جو ہے اس کے جو کھنڈرات ہیں وہ ہمیں تخت بائی سے ملے ہیں سری بلول سے ملے ہیں مردان جس کو آج کل کہتے ہیں انڈ شاہ اب یہاں پہ اس کو انڈلائن کریں کس کا اب نام کیا ہے اس کے بعد شاہ جی ڈیڈی جو ہے پشاور میں وہاں سے انڈ آر پلیس پر ایکزیبیشن ان پشاور میوزیم اور پشاور کا جو میوزیم ہے وہاں پر اس کی ایکزیبیشن نمائش کے لیے رکھے گئے ہیں در نوٹ ویسٹرن ریجنز آف پاکستان گندارہ سیولیزیشن فلورشت اور وہ کہتا ہے ایک شمال مغربی جو دو خطے علاقے ہیں پاکستان کے وہاں پر گندارہ سیولیزیشن جو ہے اس نے روج پکڑا ان ادر ریجنز آف پاکستان ادر آرٹس آلسو ڈویلپڈ اینڈ پروسپرڈ سائیڈ بائی سائیڈ اب وہ کہتا ہے کہ مختلف فلون ایسے تھے کہ جنہوں نے اس دمانے میں ترقی حاصل کی اور آخر میں جا کر پروسپر ہونا یعنی ان میں مزید بہتری آتی گی پروسپریٹی اور جو ہے وہ اس میں ترقی کا سامنے آیا ہے the most important of other civilizations are ہڑپا آف پنجاب and مونجو دڑو آف سن اس میں زیادہ تا جو تحضیبیں اہم تھی وہ پنجاب میں ہڑپا کی تحضیب اور مونجو دڑو میں جو ہے وہ سن کی تحضیب جو ہے وہ سب سے مشہور ہوئی مونجو دڑو یعنی مردوں کا شہر یہ ہم نے پہلے چھوٹی کلاسز میں کیا ہوئے مردوں کا شہر ٹھیک ہے مونجو دڑو جو ہے اور جو ہے ہڑپا جو ہے یہ دو پرانی تحضیبیں اگر دیکھا جائے تو well planned شہر ہیں اور پختہ جو ہے وہ امارتیں ہیں جس میں int use کی گئی ہے سڑکیں ہیں نکاسی کا نظام ہے نالیوں کا بہترین نظام ہے اس کے علاوہ شہر کی حفاظت کا بہترین نظام ہے تو یہ تحضیبیں جو ہے یہ بھی جو ہے وہ بہت important سمجھی جاتی ہیں اور جو ہے کہا جاتا ہے کہ شاید یہ تحضیبیں کسی وپائی بیماری کی وجہ سے کسی وہ ہتم ہو گئے ان پاکستان پتھان پنجابی بلوچی سندھی براہوی سرائی کی پٹھواری جس کو آپ کے کہتے ہیں کشمیری اور گوجری کلچرز are famous and these are the cultures which become famous due to their special names given to the because of their languages اور یہ سارے کلچر اس لیے مشہور ہوئے ہیں کہ ان کی ایک specific languages ہیں specific ان کا way of life ہے اور جو ہے ہر چیز جو ہے کھانے پینے رہنے سینے سے دیکھیں ہیں اگر تو ہر چیز ہر علاقے کی اس کی پہچان ہے پتھان کلچر سب سے پہلے آ جاتا ہے جس کو ہم ڈسکس کریں گے the culture found present in north west frontier province اب وہ کہتا ہے آج کل جو سب سے زیادہ اہم ہے جو کلچر سب سے زیادہ جو ہے وہ آگے ہے 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 ہیبر پختون ہاں میں وہ پتھان کلچر ہے federal and provincial tribal areas جو ہمارے سبائی اور وفاقی جو tribal areas ہیں قبالی علاقے ہیں some districts of belوجستان belوجستان کی کچھ علاقے ہیں زلیں ہیں میاں والی ہے southern afghanistan جنوبی افغانستان کا علاقہ is known as پختون اور پختون کلچر وہ پختون کلاتے ہیں پتھان کلاتے ہیں یا پختون ثقافت کلاتی ہے the pathan culture is collection of the ways اب وہ کہتا ہے یہ بہت سارے collection ہے بہت سارے اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ کلچر جو ہے وہ بہت سارے جو ہے وہ کلچر کے ملنے سے یہ کلچر ہمارے سامنے وجود میں آئے and behavior اور بہت سارے لوگوں کے روئے ہیں after people living in these regions جو اس علاقے میں رہتے ہیں جس طرح سے جس کا ان کا behavior ہے جس طرح ان کا مذہب ہے یا جس طرح کے ان کے روئے ہیں جس طرح کی سوچ ہے سب سے پہلے آپ کی سوچ predict وہ جو ہے آپ کو سب سے پہلے نمائع کرتی prominent کرتی ہے تو وہ آپ کی سوچ ہی آپ کے activities میں آ رہی ہوتی ہے اور آپ کی روز مرہ جو ہے معاملات میں آ رہی ہوتی ہے تو اسی وہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے یہ لوگ کیسے ہیں strength جو ہے اس علاقے کے strength self یعنی بہت ہی جفاکاش ہوتے ہیں بہت ہی جو ہے وہ منتی جفاکاش ہوتے ہیں پھر اس کے بعد ہے ego یعنی انا ان کی زندگی میں بہت زیادہ ہوتی ہے انا کانسر جو ہے ہوتا ہے hospitality بہت مہمان نواز ہوتے ہیں love of weapons اتھیاروں سے پیار کرتے ہیں folk songs ہیں ان کے یعنی جو ان کے علاقائی جو ان کے جو music ہوتا ہے علاقائی جو ہے ان کے جو لوگ گیت آپ جس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ folk songs جو ہیں ان کے لیے آپ لیکھ لے لوگ گیت یعنی آپ کے علاقے میں جو مخصوص گیت گائے جاتے ہیں ٹھیک ہے romantic stories of success اور اس کے علاوہ ان کی فتحیابی یعنی ان کی کمیابی کی اور ان کی محبت کی داستانے ہوتی ہیں سکسیس کی اور love کی تو اس لیے یہ رومانی فتحیابی کے داستانے یا قصے کہلاتے ہیں شوٹنگ یعنی جو ہے وہ نشانہ بازی ان کو بہت اس کے لیے مشہور ہیں رائیڈنگ گھڑ سواری disputes over property اور سب سے زیادہ جھگڑے جو ہے property کے اوپر جو ہے وہ حیبر پختونگاہ کے علاقوں میں جو ہے وہ پتھانوں میں اور ایک دوسرے کو مار دینا ایک دوسرے سے چھوٹی سی بات پہ مار دینا اور جھگڑے جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور سالوں صدیوں تک رہتے ہیں ego ہے انا ہے آپ کی پھر وہ کہہ رہا ہے respect of elders بڑوں کا اعترام سب سے بڑا انصر ہے protection safeguarding protection of the freedom اپنی ازادی کا تحفظ یعنی اپنے آپ کو بڑا ازاد سمجھتے ہیں جی ہم اپنا حیبر پختونگاہ کے لوگ ہمارا اپنا کلچر ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنی ازادی سے بہت پیار ہے جی کسی دوسرے کی بات برداشت کرنا کسی دوسرے کی بات کو وہ کرنا ہمارے لئے ایک بڑا چیلنج ہے جی جو برداشت کر گیا تو سمجھے بڑا ہی صابر ہے and stubbornness are the main ingredients of پتھان کلچر اور پتھان جو پختون کلچر جو ہے اس کے main ingredients جو ہیں یعنی اس کے بنیادی اجزاء جو ہیں اس کی ثقافت کے وہ کیا ہیں stubbornness سرکشی بہادری اور سرکشی سرکش اپنی مرضی اپنی منوانی اور اپنی چلانا چاہے اس میں جانی چلی جائے اس کے بعد ہے پنجابی کلچر آ جاتا ہے پنجابی کلچر کی کیا ہوبیاں ہیں پنجاب is the land of five rivers پنجاب جو ہے پانچ دریاؤں کی زمین ہے and it is the most fertile region of the indopark subcontinent اور بڑے صحیح کا سب سے fertile area یعنی زراد میں بھی سب سے آگے agriculture میں آگے industries میں آگے آرمی میں آگے تو پھر اس وجہ سے profit بھی سب سے زیادہ ٹھیک پھر آگے آ جاتا ہے پنجاب is also divided into parts اس کو دو ایسوں میں تقسیم کیا جاتا ہے پنجاب کو from the point of view of culture اس کی ثقافت کے ادبار سے both regions are same دونوں لاکھے same ہیں لیکن ان کی culture کی وجہ سے اس کو الگ کیا جاتا ہے the language spoken in Punjab is known as Punjabi جو پنجاب میں زبان بولی چاہتی ہے وہ پنجابی کلاتی ہے collectively پنجابی کلچر includes fairs اس کے کلچر میں سب سے زیادہ جو چیزیں آتی ہیں وہ اس کے کھیل تماشی ہیں میلیں ہیں festivals ہیں تیوار ہیں ٹھیک ہے wedding شادیوں کی رسمی ہیں بہت جو ہے اس میں بنگڑے اور اس طرح کی چیزیں جو وہ لوگ بہت کرتے ہیں dances ہیں رائیڈنگ گوڑ سواری ہے races وہ racing کو بہت پسند کرتے ہیں گوڑوں کی ریس ہے اس کو جو ہے بہت چوک سے کرتے ہیں kite flying ہے بسانت منانا بسانت ان کا بہت یعنی پتانگ گوڑانا جو ہے اس سے بڑا جو ہے وہ fair ہوتا ہے جو بہار کے دنوں میں ہوتا ہے different games and shows جس میں بہت زیادہ games اور shows وغیرہ کیے جاتے ہیں shows کیا ہیں وہ آپ کے مختلف جو ہے وہ functions وغیرہ کھیل تماشی کیے جاتے ہیں اس کے بعد آجاتے love for saints ان کو عالموں سے پیار ہے صوفیاء سے محبت ہے صوفیاء یعنی وہ لوگ جو بزرگ جنہوں نے اس مذہب کی تعلیم بھی مذہبی تعلیم بھی ساتھی ہے تو وہ جو صوفی سینس ہیں ان سے بہت پیار کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا پنجاب کے لوگ بہت درگاؤں پہ جاتے ہیں بہت زیادتوں پہ درگاؤں پہ اور مختلف جگہوں پہ اور اور یہ والی چیزوں پہ بہت involved ہوتے ہیں پھر اس کے بعد ہے love for folk literature اور جو عدب ہے ان کا لوگ عدب ہے اس کو جو ہے وہ بہت اس سے عشق کرتے ہیں اور دولوں پاس لکھا ہوا ہے عشق محبت پنجابی people are food lovers یہ کھانے کے بہت شکین ہوتے ہیں کیونکہ یہ لوگ کھانے کے لیے مشہور ہیں they likes to relate tales اس کے علاوہ یہ کہانی گوئی کرتے ہیں اور خوش ہوراکی کے علاوہ قصہ گوئی ٹھیک ہے یہاں پہ آئے گا ان کے لیے جو سب سے best word آئے گا وہ آئے گا likes to relate tales قصہ ہانی کرتے ہیں یعنی کہیں پہ بھی جاتے ہیں تو وہاں کے جو بھی stories ہوتی ہیں کس سے ہوتے ہیں وہ سنانا جو ہے وہ بڑا سننے کے بتابی ہوتی ہے ان میں بہت زیادہ ان چیزوں کے کٹھے ہوتے ہیں باتیں کٹھے ہیں gathering ہوتی ہے اور جس سے میرے حال سے ایک بہت best انصر ہے جس کی وجہ سے ایک دوسرے میں پیار محبت اور ایک دوسرے کے جو ہے problems جو ہے وہ ان کا پتا چلتا ہے پھر this culture also includes different jokes اس میں بہت زیادہ ایسی چیزیں ہیں جس میں لطائف لطیفے ٹھیک ہے public remarks عوامی جملے یعنی جملے کسنا and storytelling etc اور جو ہے اس کے علاوہ بول چارل یا دستان سرائی جو ہے storytelling دستان سرائی اردو میں لکھا ہوا ہے دستان سنانا یہ بہت common ہے اس culture میں with their full splendor جو کہ بہت زیادہ اپنی رانائیوں کے ساتھ اپنے آپ جو شہروش تو نہیں کہہ سکتے رانائیوں یعنی اپنے عروج پر ہوتا ہے اپنی پورے جو ہے اس اس کے اندر جو اس culture کی خوبیاں ہیں اس culture کی جو خوبصورتیاں ہیں ان کے ساتھ full of excitement ٹھیک ہے وہ یہ ساری کر رہے ہوتے ہیں چیفے thank you students ہر ہر موسیقی